اللہ خدا عیش آدی نام ایک ہی شکتی کے ہیں وہ کیسا ہے کہاں ہے کیسے ملتا ہے کس نے دیکھا ہے یہ پرشنواشکچن پورن روپ سے ہٹانے کے لیے اوشش سنیے جگت گرو تتو درشی سنت رام پال جی مہراج کے امرت وچن سرو پویتر دھرموں کے پویتر شاستروں کے آدھار پر میڈیٹیشن مین ہٹیوگ نہیں ہوتا میڈیٹیشن مین دھان جوں پتی برتا پتی سیراتی آن پرس نہیں بھاوے بس اپی ہر میں سورت پریتم میں ایسے دھان لگاوے ہمارا جو میڈیٹیشن ایسا ہے کہ جیسے لڑکی کا اپنے سسرال سے گھر آ جاتی ہے تو اس کا وہ گھر پہ رہتی ہے لیکن سرم کے مارے وہ کسی کے سامنے اپنا مو نہیں کھولتی لیکن اس کا جھان اپنے پتی کے اندر رہتا ہے اور وہاں کی گتیوی دھیوں میں رہتا ہے وہ ساری کریائیں جو وہاں پر کھیت میں گھر میں مزدوری دکان میں جہاں بھی وہ کیا کرتی تھی وہ سارا جھان اس کو آتا رہتا ہے تو وہ that is meditation ایک پل بھی جھان نہیں ہٹتا جیسے کسی کو tension ہو جاتی ہے تو اس tension وہاں ایک پل بھی نہیں ہٹتی ہے تو ہم نے اس رام نام کے جاپ کی tension بنانی ہے دیسی سبد سورت ابھیحاس یوں ہے سبد سورت پریکٹیس یہ ہٹی ہو کر کمراں بیٹھ کر کان بند کر کار ڈائی گھنٹے بیٹھ یہ نہیں ہے سبد سورت یعنی جو منتر گروہ جی نے دیا ہے وہ اکثر ہے وہ سبد ہے اور اس سبد کے اوپر جھان راکھے تو کیا جاب کرے تو یہ ہے سورت اور سبد کا ابھیحاس اس کو درد کرنا ہے تاکہ من زیادہ سے زیادہ ابھیحاس پر لگے اور وہ جھان جو اس کا ہمارا meditation کیا ہے پرمہاتمہ کا چنتن کرتے رہنا بھی یہ جھان ہے meditation ہے جیسے آپ کسی کام میں لگ رہے ہو آج کل تو مانسی کام گھنا ہو گیا کیونکہ کالنا تو یہ کھوٹا ٹھوکنا تھا پہلے ساریری کام ہوتے تھے مانسی کام تو کچھ لوگ ہوتے تھے تو چھوٹے موٹے افسر ہوتے تھے ایک آدھ باقی سب اپنا ساریری کام کرتے تھے کسان کھیت کا مزدور اپنا کام کرتا تھا یعنی اس پرکار وہ کام کرتے کرتے آپ سیمن کر سکتے ہو حالی حل جوتتا ہے جیسے حالی بیج دھن اور پنتھی سے بترہوے تاو میں کھنڈ پڑے نہیں ایسے دھیان لگاوے تو اس پرکار ہمارا meditation جو ہے یہ سید سمادھی بولتے ہیں اس کو یہ سید سمادھی چلتے پھرتے اٹھتے پھر چلتے مالک کو بھولنا پڑے اس میں دھیان لگا رہے ہیں یہ ہمارا سیمپل meditation سنت متے کا ہے تو یہ دھیان یعنی گھر جاتے ہو آمی مالک کی یاد واپس آنے کے دیے کئی جن پہلے آپ چیشتہ کرتے ہو اپنے کام کو سیٹنگ کرتے ہو ابھی بھگوان کے چرنوں میں دھیان اور کسی کو سمجھانے چلتے ہو تو مالک میں دھیان تو یہ ہمارا meditation تو یہاں آنے والے کو رے رے کر بھگوان کی یاد جلائی جاتی ہے آپ ستسنگ بھی سنتے ہو رے رے کر بھگوان کی گنوں کا آپ کو دھیان بھی آ رہا ہے ایک یگ دھرم کی دوسری یگ دھان اور تیسری یگ ہون کی یہاں پر ہون یگ سلتا ہے جتنے بھی پاٹھ ہوتے ہیں وہ اور ساتھ میں انہیں کچھ جوتی جلائی جاتی ہیں اتنے ہی جوتیاں یہاں پر لگ بگ پانچے کونٹل کئی بار کم بھی ہو جاتے ہیں جیادہ بھی ہو جاتے ہیں اتنا کونٹل گائیں اور بھینس کے دیسی گھی کا ہون ہوتا ہے پندر میں دن تو یہ ہون جو ہے لکڑی سے کرنا کیا پیکسیا ویدوں میں بھی سبشت کیا ہے کہ جوتی یگ لکھا ویدوں میں یہ لکڑ گیر کا بٹھ باڑ کا ہون کرنا ویدوں میں نہیں لکھا انہوں نے ویدوں کی آڈ میں ساری الٹی پڑھائی پڑھا رکھی ویدوں میں جوتی یگ بتایا جوتی یگ کیا ہوتا ہے ایک جوت لگاؤ روئی کی ایک سو گرام روئی سے آپ جوت بنا بڑھا کے پانچ کونٹل چھے کونٹل ہون کر سکتے ہوگی ہم یہاں کرتے ہیں اور پانچ کونٹل ہون کو ان دوسرے طریقے سے کرے تھا کم سے کم بھی بیس کلو لکڑی تا جرور فکڑی پڑھیں گی چالیس کلو بھی سے فکڑی پڑھ جا تو اس چالیس کلو لکڑی نے پھر پردوسن پھیلایا اور ایک سو گرام روئی کا پردوسن ایک چالیس کلو لکڑی کا پردوسن سو گناہ زیادہ ہو گیا تو جو پرماتمہ نے بھی دھی بتائی ان نکلیوں نے اس کے بپریت ہمیں سمجھا دیا سارا اوٹا درد کر دیا تو ہم ایسا جوت کرتے ہیں اور پہلے ہمارے پوروچ پہلے آپ نے دیکھا ہوگا گھر گر میں جوت جڑا کرتی اب یہ امر جوت جلانی ہے کھڑی پہلے ہم ایسی جلاتے تھے وہ دیوتاؤں کی ہوتی تھی تو جیسا بھی تھا ہون تو کرتے تھے اسے لاب تو ہوتا ہی تھا نرنگ کاری پانتھ اور یہ برما کماری پانتھ یہ سوارے بھالیوگی شرور یہ ترے سوارے سطحال والے پانتھ انہوں نے یہ یہ تھوڑا بہت یہ آن کا ہوتا تھا اللہ وہ بند کروا دیا انہوں نے جوت نہیں لانی اندر جوت جلاؤں گے اندر جوت جلالی سیو دیال میں بھوکی میں بیٹھا ہے وہ بھوت بنکہ اور دلائی جوت اب تھوڑا بہت لاب ہوتا تھا وہ بند کروا دیا اب قطی ناستک بنا دیئے بگتی ہین بنا دیئے بگوان کا نام لے کر تو یہ کال کے دونتھ تھے یہ اسی کا رول کر رہے تھے مہاتمہ بدھ جیسا اور کچھ دنوں کے بعد پونے آتموں جد دیا نہ کرتے پر مہاتمہ سارا وشو ناستک ہو جاتا ہے بگوان کا آستی تو ختم ہو جاتا ہے اب پورے وشو ناستک ہوگا بگوان کے وہ دیکھو گے آپ سمتکار ان کے آنکھیں پھٹی رہ جائیں گے ویجانکوں کی کہ بگوان کیا کر سکتا ہے یہ کھک بھی نہیں ان کے اپل ہے اور انہوں نے کوشوں دور کر دیا جیو کو بگوان سے گوڑ گی ان میٹریل سے اس کے اوپر انسندان کر کے اور دسکوری کر کے یہ بن گئے نوگے بگوان ہے ہی نہیں تو یہ اگیانتہ کے کارن ہی ہم دور ہوتے جا رہے تھے تو اب آپ نے جو حداث بتانا چاہ رہا تھا اور پھر پانچ میں یگ ہے جان کی ایک یگ ہے درب کی دوسری یگ ہے دھان تیسری یگ ہون کی چوتھی یگ پرنام سنت متے میں ڈنڈوات پرنام ہے رادہ سوامی میں رادہ سوامی اوپر نوٹ کی جرہ مو کر کے دھن دھن ستگرو تیرہ آسرہ ارہ نمن ہونا چاہیے ڈنڈوات پرنام ہونا چاہیے اور یہ نمستے چالی نمستے نمستے میں بران تھپڑ دیکھاویں ہے کہ نمستے کریں نمستے کارت یہ ہوتا ہے نمستے یا مہر شیدان دن چلائی نمستے نمستے کریں یوں نمستے ہویا نمستے نہیں ہویا کریں میں تجھے نمن کرتا ہوں ارہ دھنڈوات پرنام ہوتی ہے سنتوں کی اسے اینکار ناس ہوتا ہے اینکار کے ناس ہوئے بنا بھگوان نہیں مل سکتا اینکار کار اور بھگوان کا ایکسیڈنٹ ہے یہ کبھی اکٹھے نہیں رہ سکتے جیسے راون نہ بھی بان کیا بھگتی بھیکری کھک نہیں ملا اس کو وی بھکشن نے ست بھگتی کی کیونکہ پرماتمہ منندر نام سے آئے تھے اور وی بھکشن کو وہ رج بھی پرابت ہوا آدھین بھکتی کو پرماتمہ کے ہیں آدھین کو میں سب کچھ دے دوں گا موکس بھی دوں گا لیکن ہم نے یہاں کی بس تودت چاہیے نہیں ہمیں جب پیچھا چھٹوانا اور چوتھ یک پرنام ڈنڈوات پرنام کرنے سے ہمارا اہم ختم ہوتا ہے ہم جیو ہیں اور ہم اجنان کے کارنان ڈی پاکی گئے اب ایمان کرتے ہیں اور تھوڑی سی اونچ پوشٹ ہو جا ہماری سو پس ہوئی آ جاتی ہے یہ اتنا بھی مانی ہو جاتے ہیں تھوڑا سا دھن ہو جاتے ہیں دوسرے کو کچھ نہیں سمجھتے ہم اپنی جیو سنگیا کو بھول جاتے ہیں ستسنگ سے ہم نے اپنی اوقات کا گیاں ہوتا ہے ہم جیو ہیں ایک منٹ میں درنگماردی آدمی کو مو مکہ 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 بڑھے اور لکھنے نیو پڑھے رہے مو کریں اب کہاں گیا ہوا بیمان تو ہم نے سب سے پہلے اپنی اس مٹی کو مٹی سمجھنا ہے اور ٹنڈوت کرنی ہے تاکہ بھگوان نکٹ آو ہے ہمارے اور پانچمی یگ ہے گیان کی یہ ادھاتم گیان ہے ادھاتم ایک تتوے گیان ہے اس کی جانکاری سے آپ کو پتا چلتا ہے کونسی سادنا کرنی چاہیے کونسی نہ کرنی چاہیے اب جیسے ادھاتم گیان سے ہمیں گیان ہوگا جیسے گیتا جید ہے نمبر چار کے سلوک نمبر چونتیس میں اور بتیس میں بتیس میں کہا کہ وہ تتوے گیان کے اندر پوری بشتار کے ساتھ انوشتھانوں کی جانکاری ہے جو پرماتما نے سوئم آق بتائی ہے اور پھر تیتیس میں سلوک میں چوتھے دیکے میں کہا کہ اس دروے میں یگ سے گیان یگ سریشت ہے اردن اور پھر آگے کہا کہ چوتھے 34 میں سلوک میں کہ اس تتوے گیان کو تُو تتوے درسی سنتوں کے پاس جا کر سمجھ ان کو ڈنڈوت پرنام کرنے سے کپٹ چھوڑ کر وی نمبر چار سے پرارتھنا کرنے سے ہوتا تو ادھر سنت تجھے پرماتم تتو کی جانکاری دیں گے تو چوتھے دیکے 33 میں سلوک میں کہا کہ گیان یگ اس دروے میں یگ سے سریشت ہے اب دروے میں کونسی یگ ہے جو دھنسے ہوتی ہیں دھنسے جیسے کدھا بندھارا کر دیا گنگا کے کنارے جا کے کدھا کوئی مندر کا لٹھکڑوا دیا مندر بنوا دیا کدھا کام بڑھوائٹ دیئے کہتے ہیں ٹھیک ہے جیسے تم کرتے ہو اس کا پھل تو سب کو ملے ہی ملے گا جو بھی کوئی برا یا اچھا جیسا بھی کر رہے یہ تو نیم ہے لیکن یہ یودلیس ہے کیونکہ ساستر ویدی کو جو منمان آشن کرتے ہوئے رتھ ہے تو گیان یگ سریشت ہے کہ پہلے گیان سنے اباندھا دوند کیتا مندر بنوا دیا کیتا مندھارے کر دیا کیتا کام بڑھوائٹ دیئے اس کی بجائے پہلے گیان سمجھ اور پھر تتوہ گیان کی روشنی میں ساستر ویدان دھرم کر گرو بین مالا پھیرتے گرو بین دیتے دان گرو بین دونوں نشپل ہیں چاہے پوچھو بید پران گرو کے بینا کوئی بیدان آپ کرتے ہو بیارتھ ہے اپنے اتماؤ یہاں پر پہلے ایک کنسپٹ کلیر کرتے ہیں کہ جیسے یگ اور پھر یگوں کے ساتھ ساتھ وہ یتھارت منتر یہ کمپلیٹ کورس ہے زنب مرتو کے روگ کا ناس کرنے کا پورن موکس پرابط کرنے کا اب جیسے یہ صحیح منتر ملے نہیں تین منتر کا ذاپ جو ستر میں جائے کہ تیس میں سلوک میں گیتا جی میں کہا یہ بالکل نسکرس ہے اور پھر اس کے ساتھ آپسن بھی چھوڑ جائے گیتا تو درستی سنت کمپلیٹ کورس بتاؤں گے میں نہیں جانتا جیسے کوئی دھارمی کنسٹھان کرتے ہیں اب ان دھارمی کنسٹھانوں سے بھی پورن لاب نہیں کیوں کیا تو کیول گلوکوس کا کاریہ کریں گے اور گلوکوس روگناس نہیں کرتا وہ کیول سپورٹ دیتا ہے روگناس میں شریر کو پانی کی پورتی کرتا ہے یعنی بہت سہارہ دیتا ہے اس کے ساتھ ساتھ پھر انہیں ٹیبلیٹ ہوتے ہیں روگ ویشیز کی ان سے ٹیبلیٹوں سے پھر ناس ہوگا تو جیسے یہ پانچوں یکتہ سمجھو گلوکوس ہے اور یہ اثارت منتر جو آپ کو دیے جاتے ہیں سبھی یہ آپ کے کوئی کیپسول ہے کوئی پینے کی دوائی سمجھو کوئی ٹیبلیٹ ہے انجیکشن ہے یہ سارا کمپلیٹ کورس ہے اس سے آپ کا جنم مرتو کا روگ ناس ہوگا اب پناتما جو پرسنگ چل رہا ہے کہ جو سادنا یہ انہے پنت بتاتے ہیں انہے سنت بتاتے رہے ہیں ان سے جیو کو کوئی لاب نہیں ہوا جس کارن سے وہ اب ناشتک ہونے جا رہے تھے اور وہ سوچ رہے تھے جسے سبحاوی کوئی پچھلے سنسکار کے پرارمد بست کسی کو لاب ہو رہا ہے تو یہ سوچتا ہے کہ اس گروہ جی سے جو میں نے نام لیا ہے مجھے اس سے لاب ہوت ہو گیا اور وہ ہو رہا تھا پہلے ہی اپنے آتماؤں یہ داس پہلے انوان پوزاری تھا بابا سیام جی بھی پرم پراغت اپنے گھر کی پوزا تھی اور بھگوان ویشنو اور کرسن پہ تو کتی ڈیوٹڈ تھا ساتھ میں بھگوان سنکریاد آگے وہ بھی پوزے ہوتے تھے تو یہ سادنائیں ہم کر رہے تھے اپنے منمکھی پوزائیں کو جے ہو انوان کی جے ہو بدرگلی کی ساتھ بار انوان چالیس آمانگلوار کا برت یہ ہماری پوزائیں تھی تو ہمارے کو بہت سکھ ہوتا رہا جیسے کلاس میں اُتیرن ہو جانا پھر نوکری کی پراغتی ہوئی جے ہی کی سرویس بڑکھ谁 منائی ہمارے بابا سیام جی بھی جے ہو نوان جی کی جے ہو سہاریں کی جے سری کرشن جی کی جے ہو ویشنو جی کی جے ہو بڑی دیاکری پھر پواتر پراغتی ہوئی پوتری پرا祖وئی سنطان ہوئی تو بڑی خوشی منائی بھگوان بڑی دیاکری ٹھیک ٹھاک بچے ہوگے اور پھر نوکری ملگی تو ہم یہ سوچا کرتے ہیں ان بھگوانوں نے جو ہم پوزہ کرتے ہیں انہوں نے دے دی اب پتا چلا یہ تو یہ ہی نہیں سکتے کچھ بھی اور نہ یہ پوزہ تھی جس سے ہمیں کچھ لاب ہو تو یہ ہی ستھی تھی سمجھلو ان رادہ سوامی پاندھ دن دن ستگرو جائے گردے والے کی اور رادہ سوامی نرنکاری اور یہ جتنے بھی ہے سب کے کیونکہ ان کی ٹیبلیٹ گلت ہے ان کی عوشدی گلتے سے روگ ناس ہو ہی نہیں سکتا تو ڈاکٹر کی عوشدی کو ڈاکٹر بتا سکے گلت یا ٹھیک مریض نے کیا پتا یہ داس ڈاکٹر ہے اور ان کو بھی تم ڈاکٹر مانتے ہو اب ملاو ان کیپسولوں کو وہ تج جانتے ہیں مارن کے ہیں زیر خوارے ہیں تمہارے کو پانچوں نام کال کے جاب کروا رہے ہیں چھوڑا ان کو بھاگیا اوپر مہتما کے سرن میں بولو ستگردے پرم پتہ پرماتما اون برم سروہ سرشتی رچنہار کبیر دیو کبیر پرمیشور کی اسیم کرپا سے آپ جی یہ ست سنگ سننے کے لئے اپستیت ہوئے پنی بھاگ ہیں ان پرانیوں کے جن کو مانو شریر پرابت ہے اس سے بھی ادھیک پنی ان پنی آتماؤں کے ہیں جن کو ست سنگ سننے کا سو اوسر پرابت ہوتا ہے پرماتما کون ہے پرماتما کیسے ہیں پرماتما کو کیسے پایا جاتا ہے پرماتما کے پانے کے لئے پرتیک مانو پریتن سیل ہے وہ ہے پرماتما پرماتما کیسا ہے اس کے اندر ایسی کیا ویسیشتہ ہے جس کی ہم خوز کر رہے ہیں پرماتما کے اندر ایسی کیا ویسیشتہ ہے کیا خاصیت ہے جس کو کھوجنے کے لیے ہم نے بہت سارے طریقے بھی اپنائے ہیں ادھکتر وقتی تو سنسارک سویدھاؤں کو بٹورنے میں ہی سارا جیون لگے رہتے ہیں انہی کو اتم مان کر چپکے ہیں اور کچھ ایک پناتماوں نے راج تک کو ٹیاگ دیا راجہ کو سروے بہت سویدھائیں اپلبد ہوتی ہیں اور اس نے وہ سب ٹیاگ دی اور پھر پرماتما کے پانے کے لیے کٹھین پریتن کیے پریسرم کیے سادنائے کی رکھا سکھا بھوزن کھا کر کے پرماتما کے پانے کے لیے وہ پریتن سیل رہے ایک سمیں ایک سمیلی نام کی لڑکی تھی اور وہ کسی گروہ سے اپدیسی تھی آستھا بگوان میں گھنی تھی اور پرارم سے ہی یہ ایسا رہا ہے کہ زگت اور بھگت کا آپس میں مت بھید بنا رہا اور جس کارن سے بھگتوں کو بہت کٹھین یادنائے سین کرنی پڑی سنسارکی ریتیاں سنسارک جو پرمپرائے ہیں وہ یہاں اس کال کے ظالمیں رہنے کے لیے ویوستی تھے ایک ویوستہ ہے اور جو لوگ پرماتما سے پریچت نہیں ہیں وہ اسی میں انہی میں ویوستی تھے اس لڑکی کی بہت آستہ تھی نگر کے باہر ایک سادھو کا آسرم تھا وہ لڑکی اس ماتما کو آہر کرا کے آتی تھی ان کی سیوہ بھی کرتی تھی اور سیام کے سمیں اپنے گھر آ جاتی تھی کل کے لوگوں نے پریجنوں نے بہت کچھ پرتیبند لگائے لیکن لڑکی نہیں مانی اس سیملی کا ایک بھائی تھا منصور نام تھا اس کا اس کو انہے وقتیوں نے کہا کہ آپ کی بہن شام کے سمیں اور گیر ٹیم کو وقت جاتی ہے سنت کے آسرم میں دیکھ لیں بھائی عیجت کا سوال ہے اور پورے نگر میں ترچہ چلتی ہے اپنی بہن کو بنا کر اب منصور نے سوچا بھی پہلے یہ دیکھتو لوں واسطہ میں وہاں اس آسرم میں ایسا کیا ہے اس درشتی کون سے جب اس کی بہن شام کے سمیں پرتی دن جاتی چھی سادھو کا بوجن لے کر جس دن گھر والے بوجن نہیں دیتے تھے تو ایسے جاتی تھی ان کی سیوہ کریاتی تھی کوئی کپڑے دھویا تھی کچھ دیر ان کی چرن دبا دیتی تھی اب منصور نے بھائی نے سوچا کہ سیدھا سنت سے بولنا اچھا نہیں ہوتا سادھو سنت بڑے سینسیل ہوتے ہیں اور صدی یکت ہوتے ہیں اپراد کے ویسے میں کچھ اٹھ پٹانگ کہنا ہانی کارک ہو سکتا ہے اس نے کیا کیا کہ آسرم کے باہر کھڑا ہو گیا اور جیسی بھی کچھی پکی کوئی دوار تھی اس کے اندر کوئی سراغ تھا اس سراغ سے وہ دیکھنے لگا چھوٹا سا آسرم تھا کوئی سوگج کا ہوگا اور اس میں ایک جونپڑی ڈلی ہوئی تھی سنت جی باہر بیٹھے تھے گرمی ہو گئے دن تھے چندر ماں کی روشنی تھی دوچھ نے دیکھا کہ لڑکی نے جا کے بھوزن کر آیا مہاتمہ کو پھر بطن ساپ کیے ایک دو کپڑا دھوا پھر مہارات جی کے چرنوں کو دبانے لگی سیوا کرنے لگی تو کیا ہوا کہ ایسے اس مہاتمہ نے آتھ کیا آکاس سے ایک امرت کا پہلا آیا سنت نے پیا آدھا اس بیٹی کو دیا سنت نے کہا کہ بیٹی اس میں سے تھوڑا سا ایک نالائک بکتی کھڑا ہے اس کے بی مار دیکھ چھیٹ اس سراغ کے اندر سے جا اور اس کے بھی لگا دے تھوڑی سی کلان ہو جا ایک نالائک بکتی کھڑا ہے اب اس نے جاگر کے لڑکی نے آدھے سپالن کرنا تھا اس سراغ میں سے ایسے کر دیا اس نے دیکھا کون ہے کیسے تو اس کے بھی جیب پر وہ تھوڑا سا امرت کی چھیٹ لگی ایک دم اس کے حردے میں ایک ویسیس پہ رڑنا ہوئی کہ میں بہت پاپی ہوں میں نیچ ہوں اور ایسے پاک ساپ مہا پرس کے جسے میں میرے منمددوس آیا روتا ہوا آسرم کے اندر پرویش ہوا اور کہا مہارد مجھ پاپی کا جو دھار ہو سکتا ہے میں نے آپ کے بارے میں بہت گلت سوچا اس سنت نے کہا بیٹا جب تک بودھ نہیں ہوتا گیان نہیں ہوتا تب تک پرانی کے ایسے اپراد اکسمہ کرنے یوگے ہوتے ہیں اور بیٹا کوئی زانبوجھ کر کروگے دکھشا اپدیش لینے کے بعد آپ کے برے میں ایسا سنت کے گروہ کے پرتی دوست آتا ہے تو پھر آپ پاپ کے بھاگی بھاری بن جاؤگے کافی دیر سچن سنایا پرتی دن وہ بگت اپنی بہن کے ساتھ ڈلیان لائے گیا خوب سچن سنا دونوں بہن بھائی مل کر سیوا کرتے تھے پھر کیا ہوا کہ اس کے حردہ میں ایک ایسی پرے نہ ہوئی آنالحق اس سنت نے اس کو ایک منطر دے دیا آنالحق کہ اس کا عذاب کیا کرے اپنی آتماؤں پچھلے پنکرمی پرانی ہی پرماتما کی خوزمہ لگتے ہیں ان کو ہی اتنا سگھر ان باتوں کا اثر ہوتا ہے سنت کے وچنوں کا تو مہان پنی آتماؤں میں سے ایک تھا منصور اور سنت کی گرپہ سے اس کے پچھلے پن شٹارٹ ہو جاتے ہیں اُدھے ہو جاتے ہیں اور وہ پریریت ہو کر کے وہ بھگتی پرہرم کر دیتا ہے جیسے ایک اور اگزامپل جیسے کوئی کٹوری میں گھی ڈال رکھا ہے اس میں ایک جوتی بھی رکھی ہے اور وہ جوتی جلا رکھی تھی بجھ گھی گھی بھی ہے اس کے اندر بنی بنائی باتی بھی بپلپد ہے ایک سیکھ لگانے کیا ہو سکتا ہے وہ جگ جائے گی تو جتنے بھی پنکرمی پرانی ہیں جو بھی سادو سنت مہاپرسوں کے پروچن سنتے ہیں کسی بھی سنت کہتے ہیں اس نے بگتی مارکہ کتی گیا نہیں لیکن بھگوان کی مہمہ تو وہ بھی سنا ہی دیتے ہیں تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ وہ جوت جگ جاتی ہے اب وہ جوت تا جگ گی جب تک پورو جنم کا اس کے اندر گھی ہے یعنی پن ہے تو وہ جگے گی پریرہ بنی رہے گی بھگوان کے پانے کی یدی آگے اس میں ویدھی گھی اس کے پاس نہیں ہے ڈالنے کے لئے تو وہ جوتی بھی جل جا گی اور گھی بھی سماپت ہو جائے گا اور سارا کٹورا و کٹوری کالی ہو جائے گی تو اپنی آتماؤ اس انالحق منتر کے گروہ جندہ دے دیا تو منتر دینا تھا اس کو انالحق کا عرد ہوتا ہے اہم برماس میں میں ہی برم ہوں میں ہی پرماتما ہوں انالحق انالحق یہ کوئی منتر ونتر نہیں تھا لیکن اس منسور کے اندر وہ پورا جنم کا گھی اور جوتی رہ رہی تھی وہ اجزگی گھی اب اس منتر سے بھویسے میں تو کوئی لاب اس کو ہونا نہیں تھا کیونکہ وہ چاردر ٹھیک نہیں تھا پورا جنم کی بیٹری سے اس میں اتنا پرباہو تھا اتنے پنوں سے کہ اس نے انالحق کہنا شروع کر دیا کہ میں ہی پرماتما ہوں اب بولی آتما ہوں پنی آتما ہوں کو جیسا بھی گروہ جان دیتا ہے وہ تو درد ہوتے ہیں گروہ جن نے دو دونہ چھے کہ جیا تو وہ چھے ہی بولتے رہیں گے گروہالا کہے گا کوئی اس کو بتانا چاہے گا وہ نہیں مانے گا کہتا ہے نہیں میرے گروہ جن ایسے ہی بولا تو ابہود بچے ایسے ہی ہوتے ہیں اس بات کا گیان پورے مسلمان دھرم میں ہوا کیونکہ وہ مسلمان دھرم سے سنبندی تھا اور مسلمان دھرم یہ مانتا ہے کہ جیو برہم نہیں ہو سکتا ویسے تو جیو برہم ہو ہی نہیں سکتا یہ تو انڈرسٹوڈ ہے جیو تو برہم ہے ہی نہیں برہم الگ ہے جیو الگ ہے برہمین بھگوان جو جیو کا بھی اتپتی کرتا ہے لیکن مسلمان دھرم یہ مانتے ہیں کہ پرچوی پر پرماتمہ نہیں آسکتا وہ تو ساتھ میں آسمان میں رہتا ہے ساتھ میں سورگ میں اور کوئی یہ کہتا ہے کہ پرچوی پر پرماتمہ ہے وہ دنڈ کاجی کاری ہے وہ بھرمیت کر رہا ہے مسلمان دھرم کے ودھان کو بگاڑ رہا ہے اس کارن سے منصور کو بہت بار سمجھایا رازہ تک بات گئی بہت کچھ کہا لیکن نہیں مانا انالحق کرتا رہا اس کو کہا کہ تو ایسا مت بول اب ساتھ دو کو تو کوئی بول نہیں سکے تھا کہ وہ کیا بنتر دے رہا ہے لیکن پبلک کے اندر جب بات آ جاتی ہے تو وہ اپنا پورا جور سور سے بھرود کرتے ہیں اب کیا ہوا کہ وہ نہیں مانا تو اس کو چورہائی پر کھڑا کر دیا باندھ دیا اس کو چورہائی پر اور پھر کیا کہا کہ یا تو تو انالحق کہنا چھوڑ دے نہیں تو تیرے پتھر ماریں گے اس نے پھر کہا انالحق کیونکہ تو مدمست ہو گیا تھا المست ہو گیا تھا ایسی ستھی پورا دنوں کے پنوں سے ہوتی ہے اور بھویسے کی بکتی نہیں ہوتی ہے تو وہ نشت ہو جاتا زیونے ایسی پنیا اتما کا تو اس کو سزا دی گی کہ پورے نگر کے وقتی اس کو پتھر مار مار کے اس کا ود کریں گے ایسی سزا دیں تاکہ اور بھی کوئی ایسی حیمت نہ کرے تو سبھی لائن میں آ رہے تھے اور پتھر مار رہے تھے تو پاپی ہے پتھر مار رہے تھے نکل جاتے تھے اب اس کی بہن سیملی کا بھی نمبر آ گیا جب اور پتھر لگا رہے تھے وہ ہنس رہا تھا انالحق انالحق ہنس رہا تھا اور جب اس کی بہن سیملی کا نمبر آیا وہ بھی لائن میں کھڑی تھی تو بہن نے سوچا پتھر تو میں نہیں ماروں گی لیکن لوک لاج میں آ کے اس نے پھول اٹھا لیا کہ میں پھول مار رہا ہوں گی اس کے یہاں یہ لوگ بھی نہ میرا بھی روض کریں گے اور بھائی کا چوٹ بھی نہ لگے گی اس نے پھول ماریا پھول مارتی ہی وہ رونے لگ گیا بہت بری ترے رونے لگ گیا تب سیملی نے کہا کہ بھائی لوگ تیرا پتھر مار رہے تھے ان کے پتھروں سے نیرو رہا تھا اور تُو میرے پھولتے رونے لگ گیا ارے جو کوئی چوٹ تھوڑی لگی تجھے اس نے کہا سیملی یہ تو انجان تھے ان کا مجھے دکھ نہیں تھا تُو تو پریچی تھی میں کس کے اوپر پھیدہ ہو رہا ہوں اور تیرا ہاتھ کیسے ہو گیا نالائق میری طرف تیرا بھگوان کی طرف ہاتھ کر دیا میں بھگوان کیلئے ڈیوٹڈ ہوں اور تیرا کیس سمجھا پھر گیان کو نیرو رہا ہوں تیرا جیون ورباد ہو گیا تیرا گیان سمجھانی بہن تیرے پھول کا مجھے اس لئے درد ہوا تُو تو پریچی تھی اس بات بھگوان کیا اس کے بعد نہیں مریا پتھروں سے کہنے لگے یا تو کہنا چھوٹ دے انالحق نہیں تیرا ہاتھ کٹیں گے اس نے کہا انالحق ہاتھ کٹ دیا پھر کہا دوسرا ہاتھ کٹیں گے یا بند کر دے انالحق تیری گردن کٹیں گے بند کر دے انالحق کٹ دیا اب اس کو گاڑا نہیں مسلمان درمہ نیچے دفناتے ہیں زمین میں اس کو سوا کر دیا کافر سمجھ کر کہ کافر جلائے جاتے ہیں ان کی سوچ ہے اور اس راکھ کو ظلم پھینک دیا کہ اس کا نامو نسان مٹ جا دریہ میں کہتے ہیں وہ راکھ بھی ایس بھی وہ بھبوت بھی انالحق 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 کرتی جا رہی ہے اور ایک ہزار منصور بن کر گلیوں میں گھوم رہے ہیں سب نے جروعجے بند کر لی ہے ٹٹی پہ ساب نکل گیا لوگوں کا گھورا آگئے یہ کیا ہو گیا بھگوان کا بھگت تھا ایسا ہو کر دیا اس کے ساتھ تو پنیاتمہ اب یہ گیان ہے تطوے گیان ہے اس کو بہت گہرائی سے سمجھنا ہے اس سے کئی کنسپٹ کلیر ہوں گے اب پرسنگ دو چلا ہے کہ جس پرماتمہ کے پانے کے لیے اور جس لوک میں جانے کے لیے مہاپرسوں نے ایسی قربانیاں دی تو کیسا ہو بھگوان کیسا ہوگا وہ دیس یہ انڈرسٹوڈ ہے دوسری بات یہ ہے اس کے اندر کہ کوئی یہ سوچے کہ انالحق منطر سے اس میں سکتی آگئی تھی نہیں اس انالحق منطر کے جاب کرنے والا پورا گاؤں تھا نگر تھا آس پاس کے اور بھی بہت لوگ تھے تو ویسے اپدیسی تھے آس پاس کے بہت سے ان کے سیست تھے لیکن وہ گپت رکھتے تھے سامنے کسی کو بتاتے نہیں تھے لوک لاج کے قرآن تو کہنے کا بھاؤ یہ ہے کہ اس ایک منشور کے اندر یہ کیوں کام کر گیا اور سملی میں نہیں کر یہ پچھے پنسے ہوتے ہیں پورا ہنس مراد یہ پورا بھلن کے سنسکار تھے اس منتر کا کوئی یوگ دار نہیں تھا پرسند تو چل رہا اس ہی پر ہم تھوڑا سا ڈسکس کرتے کہ جس پر ماتما کے لیے اتنی کچھ قربانیا سند ماتما نے کی تو وہ کیسا ہے بھگوان یہ تو انڈرسٹوڈ ہے کہ وہ کتنا سخدائی ہوگا اور وہاں جانے کے بعد پرانی کو کیسا سخ ہوگا اس کے لیے ہم پھر کونسی ودھی اپنا ہوئیں کونسے گرنت کو ست مان کس گرو کی بات پر وشواز کریں کوئی کچھ ودھی بتاتا ہے کوئی کچھ ودھی بتاتا ہے اور سب ہی کہتے ہیں تمہارا کلیان ہوگا تمہیں موقس پرابطی ہوگی تو اس کے لیے ہم نے یہ جاننے کے لیے کہ کونسا منطر کونسی ودھی ہے way of worship جو یہ تھارت ہے اب جو بھی سنت کوئی منطر دیتا ہے تو اس کے اپاس اس کو یہ ہی مان لیتے ہیں کہ یہ ہی صحیح ہے دوسرا بتاتا ہے نہیں یہ منطر ٹھیک نہیں یہ ودھی ٹھیک نہیں تیسرا کہتا نہیں یہ ہمارے گروہ جی نے ایسے بتا ہے یہ صحیح ہے نہیں اس اس اوپر انہ دھارا لگے گی تو ان تینوں کا فیصلہ کہاں ہوگا کہ کونسی دھارا کے انترگت یہ offense ہے وہ سمویدان کے اندر دیکھا جائے گا اور سمویدان کے اندر جو لکھا ہے وہ final ہے وہ دھارا اسی کے انترگت وہ offense ہے تو اس کے اوپر وہی دھارا ہوگی اور وہ اسی کے آدھار پر اس پہ کاروائی کو رٹ نہ ہوگی وہ صحیح ہے ٹھیک اسی پر کار ہمارے پویتر دو ساستر ہے یہ سبھی ساستر ہیں جیسے پیوچر پانچوں وید چار وید تو یہ well known ہے رگ وید شام وید یز وید اتھر وید پانچمہ وید ہے وہ سویم پرمیشور کے دوارہ اپنے مکھ کمل سے بولا جاتا ہے پرتیک یگ میں پرماتما اپنے اس تیسرے مکتی دھام سے یعنی ست لوگ سے چل کر آتے ہیں اور اپنے مکھ کمل سے اس یتھارت گیان پانچمہ وید کو بولتے ہیں وہ لپی بد کر لیا جاتا ہے وہ پانچمہ وید ہوتا ہے وہ کبیر وانی ہے وہ پرمیشور کے مکھ کمل سے نکلی سچیدانند گھنبرم کی وانی ہے گیتا جدیائے نمبر چار کے سلوک نمبر بتیس میں گیتا گیان داتا کہتا کہ اردن جو ویدھی سادنائے آپ نے گیتا ادھائے نمبر پتیس کے سلوک اکتیس تک سنی کوئی کیسی سادنہ کرتا ہے کوئی ہٹ یوگ کرتا ہے کوئی سمجھائے ہی کرتا رہتا ہے کوئی انی دیوتاؤں کی پوزہ کرتا ہے کوئی کٹھن گھورتب کرتا ہے کوئی اہنسا وادی ہے جیسے مکھ پر پٹی باندھ کرنگے پیروں گھومنا کوئی یوگ ابھیاس ہٹ یوگ کر کے سمادیشت ہونے کی چیشتہ کرتا ہے کوئی پران اپان کی کرتا رہتا ہے کوئی سماسوں کو باہر نکلتے اندر داتے دیکھتا رہتا ہے اس پرکار سے سبھی صادق اپنی اپنی سادناؤں کو وہ پاپ ناس کرنے والی جانتے ہیں موکس دائق مانتے ہیں یہ دیو ان کو غلط مان لے تو ان کو چھوڑ دے کیونکہ بھن بھن سادنائے اور سبھی کر رہے ہیں پانا ایک پرمہ کو تو ایسا کبھی نہیں ہو سکتا اس پرمہ کے پانے کی ایک ہی ویدی ہے جو ہمارے صدگرنت میں بدوان ہے تو اس کے بعد بتا ہے کہ یہ سبھی اس پرکار کے یگ یعنی دھارمے گنفتانوں کی جانکاری وشتار کے ساتھ یہ چوتھے دے کے 32 میں سلوک میں شریمت بھگوط کی تاجیم لکھا ہے کہ اس پرکار کے دھارمے کی یگوں کی جانکاری یگ مانے دھارمے گنفتانوں کی جانکاری سچیدانند گنبرم یعنی برم نے مکھے سچیدانند گنبرم کی وانی میں وشتار کے ساتھ کہی گئی ہے اور اس کو جاننے کے اپراند پھر تو سبھی کرم بندن سے مکت ہو جائے گا چوتھے دے 34 میں سلوک میں کہا کہ وہ تتو جان جو پرمات ماں نے اپنے مکھ تتو گیان کو تتو درسی سنتوں کے پاس جا کر سمجھ وہ تتو درسی سنت تجھے اس پرمات تتو کا گیان کرائیں گے اس ایک تو جیس دو گیا کہ گیتا گیان داتا کمپلیٹ نولیج سپریچول نولیج نہیں رکھتا اس نے اپسن چھوٹ دیا کہ وہ یتھارت گیان اس پرمات تتو کا اٹھار میں جائے کہ بیشت میں سلوک میں گیتا گیان داتا جس انья پرمات کی سن میں جانے کو کہ رہا ہے اس کی جانکاری کہتے اس تتو دسی سنتوں کے پاس جا کر سنجھ وہ بتاویں گے گیتا گیان داتا نہیں جانتا تو وہاں کیا بتایا ہے کہ وہ سچی دانت گن برم کی وعنی وہ سکسم وید ہے یہاں گیتا نواد کرتا انہیں چوتھے دائے کے بتیس میں سلوک میں انرث کر دیا برم نے مکھے ایک سبد ہے اس کے اندر مون پاتھ میں انہوں نے اس کا ارث گلت کر دیا وید کی بارنی لکھ گیتا کوڈ ورڈوں میں ہے تو وہ تو بولی رہا ہے وہ خود کہہ رہا ہے کہ پاتھ مہ جو وید ہے اس کے اندر وہ تتو جان ہے اس کو تتو درش سمت کے پاس جا کر سمجھ اور پھر جیسا وہ بتا ایسے کر تو پنی اتم ہمارے صد گرن کون سے ہیں جو پرماتمہ کا ودھان ہے اور جن پر ہم وشواص کریں گے اور کرنا چاہیے ہمارے صد گرن یعنی ساسطر کہو یہ کون کون سے پویتر پانچ چار وید تو پانچ ماہ ہی آپ کو بتا دیا سک سم وید اور شری مد بھکوت گیتا ان چار ویدوں کا ساران ہے اور پانچ ماہ کا ہی ہنٹ دیا ہے یہ تو ہے گوڈ گیون سپریچ ور نولیس پرماتمہ دت پربھو دت ہے یہ برہم دت ہے یہ اور پھر اٹھارہ پران یہ اجھاتم گیان کو سمجھنے کے لئے سہی یوگی ہیں کون ہے یہ پانچوں وید پورن پرماتمہ نے ستھ پرشنے پرم اکسر بھرم نے اس بھرم کے اندر یوتی نیرنزن کے اندر پھیڈ کر دیئے تھے اور اس میں ٹائم فکس کر دیا تھا کہ اتنے سمیں کے اپران یہ سبت اس کی سواسوں سے باہر آئیں گے جیسے کوئی مادہ ہے گائیں بہن سے وہ نئے دودھ ہوتی ہے گرب دھان کرتی ہے سمیں آنے پر بچہ اٹومیٹکلی بھار آ جاتا ہے تو ایسی سچی تھی پرماتمہ نے پورن بھرم نے ہمارے لئے کی تھی کہ یہ بچے بھگوان کو بھول نہ جائیں پرماتمہ کی بھکتی کریں گے ان بیدون اُسار تو ان کو بہت لاب ہوگا ان پر آپتیا نہیں آئیں گی کشت نہیں آئیں گے یہ گلتی سے کال کے ساتھ چلے گئے وہ پانچوں بید جب اس کے سوانسوں کے دوارہ برم کے سوانسوں کے دوارہ نکلے تو اس نے دیکھا کیسا گیان ہے بھگوان نے دیا ہے تو اس نے بیدوں کو پڑھا تو پانچوں بید چھا اس میں سارانچ تھا چاروں بیدوں کا وہ گھبرا گیا کہ ان پرانیوں کو جو میرے انتر گتا گئے ہیں ان کو یدی پورن پرم آتمہ کا اور وہاں کے سکھ کا گیان ہو گیا تو یہ سب بھاگ جائیں گی ایسی سادنا کر کے اس لیے اس نے اس پانچ میں بید کو نشٹ کر دیا چار بید دے دی جن میں گول مول گیان گول مول کارج کیا ہے بھاوارج کیا ہے کہ اس میں مہمہ تو ہے پرمکسر برم کی اور پوزہ کی بھی دی برم تک کی جیسی ید نمبر چاریس کے منتر نمبر پندرہ میں لکھا کہ اوم کرتو سمر کل بے سمر کرتو سمر اوم نام کا جاپ کام کرتے سمر کرو سردھا کے ساتھ پوری آشتھا کے ساتھ اور منوس جیون کا مول کاری زان کر اوم نام کا سمر کرو اوم نام برم کا اور مہمہ اس میں بتا رکھ یہ پرمکسر برم ہے جس کی پوزہ سے پرن موکس ہوتا ہے اس کے ایسے چن ہے وہ ایسی لیلہ کرتا طور پر تین برم ہوتے ہیں تین برم یعنی تین پربھو تین پرش ایک سربرم ایک اکسر برم ایک پرم اکسر برم دوسرے سبدوں میں ایک سربرش ایک اکسر پرش اور ایک پرم اکسر پرش تیسرے سبدوں میں ایس ایس پرمیش 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 تین مکھے پربھو ہیں مکھے تو ایک ہے لیکن ہمارے ستگرنتوں میں جو ویشیخ گیان دیا ہے ان تینوں کے ویشے میں اور اس کے پاس ساتھ تین پربھو اور معنے ہیں رج گن شری برم جی ست گن شری ویشنو جی اور تم گن شری سنگ کر دی اور آدی سکتی پر کرتی دیوی یہ درگا ہے ان کے بعد پھر بہت سے دیوتا ہیں جو بھگوان کی بکتی کر کے کچھ انہوں نے اپنے ٹائر میں ہوا بر لی یعنی پرماتما کی کچھ بکتی سنگھرت کر کے اور وہ کچھ صدھی یکت ہو کر کے ان پرانیوں سے سریشت بنے دکھائی دیتے وہ بھی دیوتا یعنی شری برمات جی رج گون شری ویشن ست گون شری شی جی تمہ گون یہ انہے دیوتا وں میں ہیں اور یہ ہمارے اس تتوہ گیان کے اندر مکھے طور پر پربور نہیں گینے جاتے ہیں دوسرے سبتوں میں داس کہے کہ یہ بھگوان نہیں ہیں یہ عیس نہیں ہے سوامی نہیں ہے بھگوان نہیں ہے تو یہ بات جنسہ دارن کے گلہ اُترے نہیں ویشیش کر پویتری دوس سماج کے پنکرمی پرانیوں کے کیونکہ ہمارے دھرم گروہوں نے ہمیں اُلٹا پاٹھ پڑا دیا اور ایک دن سے نہیں ہزاروں ورسوں سے یہی پاٹھ ہم سنتے آ رہے ہیں کہ برما بشن محی سرویس ور ہیں ان کا کوئی ظلم مرتو نہیں ہوتا ان کی کوئی ماتا پتا نہیں ہے یہ سویم بو ہے جس کارن سے داس نے یہ سبد بول دیا کہ یہ بھگوان نہیں ہے یہ بات ایک بہت بیواد پرست ہو جائے گی یہ دھی پرمان نہیں دکھا گیا آپ کو پرمان دکھاتے ہیں ایک سمیں اس سیوپران کے اندر لکھا ہے پویتر سیوپران کے اندر کہ شری برما جی رج گن اور شری ویش نو جی ست گن کا آپس میں بیواد ہو گیا زگڑا ہو گیا برما جی کہتے ہیں کہ میں سب کا اتپتی کرتا ہوں ویشنو تو میرا پوتر ہے ویشنو جی کہتے ہیں تو میری نابی کمل سے اتپن ہوا ہے تو میرا پوتر ہے وہ کہتا میں تیرا باپ وہ کہتا میں تیرا باپ دونوں کا ید ہو گیا اس ید کی سانتی کے لیے اس کال بھگوان نے جو ان کا پتا ہے جس کو یہ سدا شیو کہتے ہیں پورانک اور یہ ہندو درم کے گرو جی اس سدا شیو نے ان کے بیچ میں ایک ستم کھڑا کر گیا تیزوں میں پیلر بہت لمبا چوڑا لنگ ستم ب یہ لڑنا تو بول گے اس کے اور چھوڑ کو کھوجنے میں لگ گئے جب دونوں اے سفل رہے تو پھر وہ سدا شیو جو ان کا پتا ہے برمہ جی ویشنو جی شیو جی کا وہ شیو روپ دارن کر کے وہاں کھڑا ہو گیا پھر ان کو گیان بتانے لگیا کہ ان لگیا کہ تم اپنے آپ کو بھگوان مان بیٹھے تم بھگوان نہیں ہو آپ آپ بھگوان نہیں آپ اپنا اتما داس کا ہے تو بدک جا پرن کے اتیاس بتاتے ہیں تو آپ کو سوئی کاری ہوگا یہ دیکھیں یہ ہے شری سیو مہا پران ہندی ٹیکہ سہیت بھاگ ایک شری سیو مہا پران ویدہ آوری دھی پندک زوالہ پرساز جی میسر کرت ہندی ٹیکہ سہیت کھیمراج شری کرسند پرکاسن موبی اتنے یہ یہاں سے پرکاس ہیت ہم اس کے یہ دیکھئے گا اس کے پریش نمبر گیارہ سے ہم شروع کریں گے یہ ہے وید ویسور سہیت بھاگ ایک چھٹا جائے نندی کیسور بولے ہی یوگی در آگے ایک سمیں ویشنو بھگوان سی سی پر اپنے گرون آدھی پار خدوں سے سین یکت لکس میں سہیت سین کرتے تھے اس سمیں برم گیانیوں میں سریش برم جی اب یہاں کے اسے برم گیانی ہے دیکھ کون ہو جو مجھے دیکھ کر اب امانی پرس کے سمان سین کرتے ہو ہی وط ہی بیٹا برم جی کہ رہے ہیں سے سانت کو سمیں نام کی سرن میں آنے کا آپ کا کیا کارن بنا سانت رام پال جی مہ آج جی کی سرن میں آنے کی میری ایک بہت لمبی کانی آج بچپن سے پہلے میں سبی دیوی دیو کی بھگتی کرتا تھا اور مجھے کوئی لاب نہیں ہوا برم سن مائیس کی درگ جی کی ہنمان جی کی سب کی بھگتی کرتا تھا اور اس کے بھگتی کرتے کرتے مجھ کو ایسی بھمار لگ گئی ایک بخار کے قرن کی سب ڈوکٹر کو دکھا میں کوئی فائدہ نہیں ہوا مجھ کو میرے بہت زیادہ اور جی دور دور تک دکھا ملہ کے پاس گیا میں کاجیوں کے پاس گیا ان کے اور برہمان کے پاس جس نے جو بتایا سانے سب کے پاس گیا جس نے جو بتایا وہ ہی کیا میں نے پر کوئی لاج نہیں ہوا الٹا مجھ سے بہت پیسے ہوگا نقصان ہو گیا کسی نے دو ہزار روپے لیے کسی نے ہزار روپے لیے کسی نے تین ہزار روپے مانگ جو بھی بتایا جس میرے پتا جی سنترام پال جی ماراج کا سچ سنگ دیکھ رہے تھے تو اس میں کچھ بھگتوں کے ان اُباو آ رہے تھے کینسر جیسے بیماری بھی سنترام پال جی ماراج کی سرن میں جانے سے ٹھیک ہو جاتی ہے تو میرے پتا جی نے سوچا کہ میرا بچے یہاں سے سوائد ٹھیک ہو جائے تو انہوں نے بتا مجھے کہ آپ سنترام پال جی ماراج کا سچ سنگ سنو اور ان کے آسرم میں جاؤ نام دکھ سلو اور سوائد آپ وہاں سے ٹھیک ہو سکتے ہو تو میں نے کم سے کم مجھے دو مہینے لگے وہاں پر جانے میں سواف بڑھا کر چل گیا وہاں پر آسرم میں تو میں نے نام دکھ سلو سنترام پال جی ماراج جی سے آسر واد لیا اور سچ مچ آپ لوگوں کو یقین نہیں آئے گا میری بیماری ایسے پہلے دن سے ایسی چھوم منتر ہوگی جیسے مجھے کوئی بیماری نہیں نہیں تھی مطلب میری جنگی میں ایسی روشنی سے ہوگئی جی نے کی ایسی ہوگئی جو بھی مجھے ٹینس وڈیپریسن جو بھی روگ تھے سب غیاب ہوگئی پھر بعد میں میں نے ریپورٹ کروائی تو کوئی بھی مطلب ریپورٹ میں کوئی بیماری نہیں آئی پہلے انفیکشن آتا تھا بکھار آتا تھا دو تین سال تک مجھے بکھار رہا تو بعد میں مجھے وہ بیماری سب ایک دم ٹھیک ہو گئی مجھے بھی بسواف نہیں ہو رہا تھا کہ ایسا سچ مجھ ہو سکتا ہے پر سنترام پال جی محراج جی میں پون سنت ہے میں مہ جانے سے کچھ بھی ہو جیسا کی آپ نے بتایا سنترام پال جی محراج کی سرن میں آتے ہی آپ کے پہلے دن سے بیماری ٹھیک ہو گئی تو سنسار میں بہت سے ایسے لوگ ہیں جو روجانہ الگ الگ نئی نئی طریقوں کی بیماری سے جوستے ہیں تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ سنترام محراج کی سرن میں کیسے آ سکتے ہیں دیکھ جی جی ہماری بیماری ٹھیک ہو گئی مجھے تو پورا وشواس ہے کہ مجھے تو بہت زیادہ بیماری تھی میں تو چار پائی پہ لیٹا رہت تھا تو مجھے تو پک وشواس ہے کہ یہ پر آنے سے بینکر سے بینکر بیماری بھی ٹھیک ہو سکتی ہے اور کچھ بھی نہیں لگتا صرف نام دکھ سلک بلکل کوئی خرچہ نہیں باقی بھندارہ بھی سب پھری ملتا ہے ساری سویدہ ملتی ہے کچھ پیسہ نہیں لیا جاتا کوئی سلک نہیں لیا جاتا صرف نام دکھ سلین ہے اپنا نام جاپ کرنا ہے اور اس سے سارے سکھ ملتے ہے سند رامپال جی مہاراج کی سرن میں اگر کوئی آنا چاہے تو وہ کیسے آسکتا ہے وہ تو بہت آسان ہے جی جی ٹی وی سکرین پر نیچے نمبر آتے پٹی پر پانچ چینل چلے ہوئے اور ان پیسے جو نمبر آتے ہے نیچے ان سے نمبر لے سمپرک کر کے آپ جہاں بھی آپ کا جی لہ پڑھتا ہے نیچے دھنی بات جی ست 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 رامپال جی مہاراج کے منگل پر چن ادھ جانکاری کے لئے سمپرک کریں 9729 277 503 999 690 4503 ہماری ویب سائیڈ ہے www. جگتگرو رامپال جی